نمسکار میں شالنی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن پولیٹیکل بائٹ لوگ سبا چناف کے نتیجوں نے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے راہل گاندی کے طور پر پورے دس سالوں بعد صدن کے بھی تر وپکش کو اپنا سینہ پتی ملا ہے دوہزار چودہ میں ستہ سے بے دخل ہونے کے بعد کانگریس کو نیتا پرتی پکش کا پد ملا ہے کیونکہ پچھلے دس سالوں سے پارٹی کے پاس اس پد کو پانے کے لیے ضروری چوون سیٹے تک نہیں تھی اس بار کانگریس کے پاس لوگ سبا میں 99 سیٹے ہیں اور اسی لیے بیس سال لمبے راجنیتی کریئر میں راہل گاندی کو پہلی بار سنبیدانک پد ملا ہے حالانکہ راہل کے لیے آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا وپکش کے سینہ پتی کے طور پر اور سنبیدانک پد پر ہونے کے وجہ سے راہل گاندی کو کئی ذمہ داریاں نبھانی ہیں ایسے میں آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیتا وپکش بننے کے بعد راہل گاندی اور ستہ پکش کے لیے صدن کتنا بدل جائے گا راہل گاندی کو نیتا پرتیپکش بننے کے بعد کس طرح کی شکتیاں ملنے والی ہیں وہے کن فیصلوں میں اپنی پھومی کا نبھاتے دکھائی دیں گے اور انہیں کس طرح کی سوودھائیں دی جائیں گے کانگریس نیتا راہل گاندی کو نیتا وپکش بننے پر بدھائی مل رہی ہیں لیکن وپکش کے نیتا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پورے گھٹ بندن کے ہیتوں کا دھیان رکھا جائے نیتا پرتیپکش نہ صرف اپنی پارٹی کو بلکہ پورے وپکش کا نتیتو کرتا ہے ایسے میں آئیے جانتے ہیں کہ راہل کو کیا شکتیاں ملنے والی ہیں نیتا پرتیپکش کی کئی ضروری نیوکتیوں میں پی ایم کے ساتھ بیٹھتا ہے مطلب یہ کہ اب پردھان منتی نریند موڈی اور راہل گاندی ساتھ مل کر کئی فیصلے رہیں گے دونوں کے رائے سے فیصلے لیے جائیں گے چناؤ آیوکت کے اندریے سترکتہ آئیوک کے ادھیاکش مانوادیکار آئیوک کے ادھیاکش ان سبھی پدوں کا چین ایک پینل کے ذریعے کیا جاتا ہے جس میں پردھان منتری اور نیتا پرتیپکش سامل رہتے ہیں اب تک راہل گاندی کبھی بھی موڈی کے ساتھ کسی پینل میں شامل نہیں ہوئے ہیں راہل گاندی بھارت سرکار کے کھرچوں کی جانچ کرنے والی لوک لیکھا سمیتی کے ادھیاکش ہوں گے راہل سرکار کے کام کاج کی لگاتار سمکشہ کریں گے وہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سرکار کہاں پر کتنا پیسہ کھرچ کر رہی ہے راہل گاندی دوسرے دیشوں کے راستے پتی یا پردھان منتری کو راستی مددوں پر اپنا دشتی کونٹ دینے کے لیے بھارت بلا سکتے ہیں مطلب کی اگر وہ کسی مددے پر ویدیشی مہمانوں سے چرچہ کرنا چاہیں تو وہ ایسا کر پائیں گے نیتا پرتیپکش کے طور پر راہل گاندی اب پروتن ندیش شالے اور سی بی آئی جیسی کے اندیے جانچ ایجنسیوں کے پرمکھوں کے چین میں بھی اہم بھومی کا نبھانے والے ہیں وہے پچھلے دس سال سے ان ایجنسیوں پر کافی آروپ لگاتے آئے ہیں نیتا پرتیپکش بننے کے بعد راہل کو پدھ بھی ملا ہے اور ان کا قدھ بھی بڑھ گیا ہے نیتا پرتیپکش کے طور پر راہل گاندی کو کئی ادھکار اور سوودھائیں ملیں گی آئیے جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح کی سوودھائیں ملنے والی ہیں نیتا پرتیپکش کا پدھ کیبینیٹ منتری کے برابر ہوتا ہے راہل گاندی کو کیندیے منتری کے سمان ویتن بھتہ اور دوسری سوودھائیں ملیں گی راہل کو کیبینیٹ منتری کے آواز کے سطر کا بنگلہ ملے گا انہیں کار ڈرائیور کی سوودھا بھی دی جائے گی ساتھی چودہ لوگوں کا اسٹاف ملے گا بطور سانسد راہل گاندی کو ایک لاکھ روپے اور پینٹالیس ہزار بھتہ ملتا ہے لیکن نیتا پرتیپکش بننے کے بعد انہیں ماسک بیتن اور دوسرے بھتوں کے لیے تین لاکھ تیس ہزار روپے ملیں گے نیتا پرتیپکش کے طور پر راہل گاندی کی پرانی چھبی ٹوٹ جائے گی اور وہ ایک نئی چھبی کو گڑتے نظر آئیں گے سال دوہزار چار میں جب راہل گاندی نے پہلی بار چناوی راج نیتی میں دستک دی تھی دوہزار چار میں راہل نے امیٹھی لوگ سبسیٹ سے چناو لڑا تھا اور جیت درش کی تھی راہل کا نیتا پرتیپکش بننا بہت خاص ہے کیونکہ وہ جب سے چناوی راج نیتی میں آئے ہیں وہ کوئی پد لینے سے بچتے رہے یہاں تک کی پارٹی پرمک کے پد سے بھی انہوں نے صیفہ دے دیا تھا دوہزار چار سے جو دوہزار چودہ تک کانگریس کی سبتہ رہی لیکن راہل نے کوئی منتری پد نہیں لیا اس پر کیبنیٹ پد کے لیے دواب بھی تھا لیکن پھر بھی انہوں نے منع کر دیا تھا دوہزار چودہ میں کانگریس جب ستہ سے باہر ہوئی تو نیتا پرتیپکش بنانے لائک سیٹے بھی حاصل نہیں کر پائی تھی